ٹھیک ہے نرہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں ٹھیک ہے عدلہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا عسیمہ غوری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے عسیمہ بتائی کہ لاہور میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کون کون سے راستے بند کیے گئے ہیں خاص طور پر عام شہریوں کے لیے کیا مدبادل راستے ہوں گے دیکھیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں اتجاج کی کال دی ہے تو دوسری طرف انتظامیہ نے بھی بھرپور ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت میں شہر لاہور کے بادامی باق لاریڈا پر موجود ہوں شہر کے بیشتر لاریڈے اور بس اڈے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں بند روڈ پر واقعی بھی تمام بس اڈے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں اور یہ بادامی باق کا لاریڈا جہاں یہاں پر بھی جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بسیں خالی کر کے کھڑی کر رہی ہیں مسافروں کو گاڑیوں سے اتارا جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد اور راول پنڈی جانے والے تمام رستے تو بند کیے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب شہر لاہور سے دوسرے شہروں میں جانے والی بسیں بھی بند کی جا رہی ہیں اس لئے یہاں پر مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ ٹرانسپورٹرز سے بھی ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت اسلام آباد جانے والے رستے اور گاڑیاں تو بند کریں لیکن دوسرے شہروں تو مسافروں کو جانے دینا یعنی دوسرے شہروں کو جو جانے والے مسافر ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسامہ گواری لاہور سے اور عادل تنولی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ